موسیقی اور اکائی کا روح قائم ہوا اور غالباً ہمیں 20 سے 22 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے کل ہماری فلائٹ ہے کل ہم واپس جا رہے ہیں سو خداون کی یہ مرضی تھی کہ میں آج آ کر آپ کے ساتھ گوائی شیئر کروں اور میں نے جب باجی صاحب سے شیئر کی اپنی گوائی تو ان کے دل میں آیا کہ ضرور آپ آئیں اس رفعہ اور اپنی گوائی شیئر کریں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہماری یہ کنیکشن مسیح یسو کی قوت میں ہمیشہ جڑا رہے گا آمین میں ایک آئیت بول کر اس کا سہارہ لے کر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مخاشوہ پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں سوری سترویں آئیت یوہنہ کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم روان کی کچیاں میرے پاس ہیں آمین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری گوائی کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے نو سال پہلے کوئی بیماری تو مجھے نہیں تھی لیکن خداون کے خادم نے مجھے ایک پریئر میٹنگ میں کہہ دیا تھا پریئر نائٹ ہو رہی تھی اور اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ پر ایک آزمائش آنے والی ہے لیکن خداون فرما رہا ہے کہ خوف نہ کر میں تجھے سلامتی بخشوں گا سو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے اگلے مہینے میں وینٹی لیٹر پہ چلا گیا آپ سب جو میڈیکل فیلڈ کے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل یہ سانس دی جاتی ہے یہ سانس اوریجنل نہیں ہوتی اور یہ تب مشین لگتی ہے جب انسان اپنی طرف سے سانس ختم کر دیتا ہے اور نارمل اس کو رکھنے کے لیے یہ مشین لگائی جاتی ہے سو ہوا یہ کہ وہاں میری طبیعت تھوڑی سی پیٹ درد ہوا کرتے کرتے میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی اور یوں میں پھر علاقت نیشنل ہسپٹل میں چلا گیا میری فیملی لے گئی مجھے اور یہاں تک حالت ہوگی تھی کہ میں اپنی باڈی کا کوئی حصہ ہلا نہیں پا رہا تھا صرف میری نیک جو تھی وہ ہل رہی تھی اور ڈاکٹرز نے میری پاسٹر کو اور میری فیملی کو اپنے روم میں بلا کر کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن اب میری شادی ہو چکی ہے تب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس نے کہا اور یہ بہت ینگ ہے اور مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ وینٹی لیٹر پر جائے گا تو میری فیملی حیران ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ابھی اس کی سانس ختم ہو رہی ہے اس کی ہارٹ بیٹس ختم ہو رہی ہیں اور اس کی باڈی میں ابھی کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو آپ یقین کریں یہاں دبائی میں بھی ہماری فیملی تھی امریکہ میں بھی پنجاب ایریا میں بھی سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے پری ریکویسٹ دے دی اور مجھے وینٹ پر لگا دیا گیا اور میں بتاتا چاہوں کہ چار دن میں وینٹ پر رہا چار دن مجھے اس مشین کے سہارے زندہ رکھا گیا اور آخری دن چوتھے دن ڈاپٹرز نے کہہ دیا تھا he is no more جولیس is no more اور ہمارے چرچ کے پانچ سو لوگ چھے سو لوگ چار دن کے روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ابھی جب پادری صاحب کلام سنا رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کلام کی قوت سے ہی خداون موجزات کرتا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہی بات تھی کہ ہمارے چرچ کے لوگ خداون کے حضور میں یہ بول رہے تھے کہ خداون جولیس زندہ ہو جائے گا خداون جولیس ٹھیک ہو جائے گا خداون تو اس کو شفا بکشے گا ڈاکٹرز کی جب جب ریپورٹ آتی تھی وہ کہتے تھے اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں کوئی ایک اور ریپورٹ آئی ڈاکٹرز نے کہا اس کے لنگز کام نہیں کر رہے ہیں ایک اور ریپورٹ آئی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہارٹ بیٹ ختم ہو رہی ہے اور اب یہ موت کے قریب جا رہا ہے اور چوتھے دن کے آخری ایک گھنٹہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہم دیت سیٹیفیکیٹ تیار کر رہے ہیں جولیس اس نو مور لیکن چرچ کے جو ایماندار لوگ تھے میری فیملی اور میرے پاسٹر نے یہ کہہ دیا تھا آپ نے تو جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہم جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا آپ نے تو جواب دے دیا ہے لیکن ابھی ہمیں خداون کی طرف سے جواب نہیں آیا کلام نہیں آیا ہیلیلویہ سو یہ جو پادر صاحب کلام سنا رہے تھے اس کے ہی بنیاد رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک خداون ہی جواب نہ دے ڈاکٹرز جو مرضی کہتے رہیں سو ہمیں نیگیٹیف ٹاکنگ سے کانوں کو بند کرنا ہے اور خدا کی طرف کان کو کھولنا ہے تو جب ڈیٹ سیٹیفکیٹ تیار تھا اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا کفن دفن کا انتظام کر لیں تو اسی ترمیان یہ سو ناصری میرے اس روم میں آئے جہاں مجھے اکیلا اس گلاس روم میں چھوڑ دیا تھا آئی سیو روم میں چاروں طرف گلاس تھا اور میرا بیڈ بیچ میں تھا اور میں اکیلا امام موجود تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ خداون نے جب میری آنکھیں کھولی تو میں نے پورے روم میں ایک بڑی سی روچنی دیکھی اور اس روچنی سے یہی آواز آئی جو آئیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جولیس میں زندہ ہوں میں تیرا خداون دوں میں نے تجھے زندگی دی ہے عورت نے جلال کے لیے دی ہے اور یہ زندگی تو میرے جلال کے لیے استعمال کرے گا ہیلیلویہ ہمارا خداون زندہ ہے اور لکھا ہے موت اور عالم روان کی کنجیاں وہ اول ہے ہیلیلویہ وہ ایس بیگننگ بیفور بیگننگ وہ بیگننگ سے بھی پہلے ہے اور اینڈنگ کے بعد بھی وہ ہے آمین آخر کے بعد بھی وہی آخر ہے ہیلیلویہ سو خداون نے مجھے زندگی دی میری سانس بہال ہو گئی بیر سے پچیس ڈاکٹرز اس روم میں آئے جب خداون نے مجھ سے کلام کر لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈاکٹرز آئے وہ حیران ہو گئے وہ کہنے لگے it's a miracle ہماری کتابیں fail ہو گئی ہیں ہم نے جتنی کتابیں پڑی ہیں کتابیں یہی کہتی ہیں کہ ایسا patient بچ نہیں سکتا it's a miracle اور ایک ڈاکٹر جو مجھے دیکھ رہا تھا اس نے مجھے کہا جولیس بھائی مجھے وہ گیر قوم سے تھا اس نے کہا جولیس بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے پانچ سو لوگ باہر دعا کر رہے ہیں چار دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا یسو زندہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے so نو سال ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹرز نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نو مہینے چھ مہینے چلنی پاؤں گا آپ کے اور میرے یسو نے آئی سیو روم میں ہی سے مجھے چلا کر باہر نکالا ہیلیلویہ اور دوسرے دینی میں ٹھیک ہوا خداون میں اس سے کلام کرتا رہا خداون کی حضور میں میں استعمال ہوتا رہا اور فضل خدا جیسے میں وینٹ پر تھا اب میں لوگوں کے لیے جب دعا کرتا تو لوگ وینٹ سے زندہ ہو جاتے ہیں اور یسو کی کے وائدتیں گاڈ بلیس یو خداون سب کو بڑی برکت دے